بسم اللہ الرحمن الرحیم شفٹ ہوئے ہیں اپنے فسی کے کورس کے لئے تو تھوڑا سا آپ نے جو ہے کم پرمائز کرنا ہوگا سب سے پہلے تو ہماری پٹانوں کی ویسے بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ کہ میں انگلیش میں جو ہے کرتا آ رہا ہوں پچھلے تین چار سال سے تو تھوڑا سا آپ کو گزارہ کرنا پڑے گا جی تو شروع کرتے ہیں جی آج کا جو لیکچن نمبر زیرو ہے تو اس کو میں لیکچن نمبر زیرو اس لئے کہتا ہوں کہ میں اس کو ذرا سا انٹروڈکٹری کرنا چاہتا ہوں جی پہل جو ہے جو ہے اپنی انٹروڈکشن کرتے ہیں یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اپنی انٹروڈکشن ہو جائے بک کی انٹروڈکشن ہو جائے ویسے ایک جنرل جو ہے تو ایک اوورویو بن جائے پھر جو پروپر ٹاپک ہے آپ کا چیپٹر نمبر ون جو ہے میجرمنٹس تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو سے شروع کریں گے جو کہ آپ کو نیکسٹ فرائیڈے سے انشاءاللہ ملیں گی جی ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں جی توڑا سا لیکن کئی بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں تو ہم ج شروع کرنے جا رہا ہے … THAT is what that is the course of phyx and phyx what Phoenix first year....Phyx ژیو سے پیچ سے ک civilizations کی ضب!. and according to the syllabus of Prishaw import and according to the syllabus of Prishaw report. o صحی ہے ..so first of all! If we define physics, what would be physics ? Physik is a general term. جی فیزکس everything around us everything that you see that you do that you experience that is فیزکس فیزکس is involved one way or the other it is involved ٹھیک ہے یعنی چلے جنرل سے شروع کرتے جی جنرل سے جنرل سے کس طرح صبح آپ اٹھتے ہیں کس طرح اٹھتے ہیں alarm alarm آپ نے سیٹ کے ہوتے ہیں بہت لوگ آزانوں کے آواز سے ہون چاہتے ہیں تو وہ alarm کیا ہے یا وہ آزان کیا ہے جی وہ ایک آواز ہے جی ساؤنڈ ہے ساؤنڈ ہے کے نہیں ہے جس سے آپ اٹھتے ہیں تو ساؤنڈ کیا ہے جی ساؤنڈ ایک فیزکس ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ آپ نے دیکھا نہیں لیکن آپ نے سنا آپ کو محسوس ہوا ٹھیک ہے کسی طریقے سے آپ کو محسوس ہوا تو وہ ساؤنڈ کیا ہے جی اس کی سٹڈی وہ کس طرح جنرل ہوا کس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریبل کرے گا میڈیم ریکوائر ہوتا ہے نہیں ہوتا پروپگیشن پروپرٹیز ایڈسیکٹرہ سب کچھ کیا ہے جی فیزکس ہے جی ٹھیک ہے اپنے لئے چائے بناتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں پانی کو اوبالتے ہیں پہلے جی تو پانی کا اوبالنا کیا ہے جی آپ نے کوئی تیمپریچر ڈیفرنس اس کو دیا آپ نے اس کا تیمپریچر بڑھایا اس کو کیا دیا اس کو ہیٹ اب کیا وہ ہیٹ کیا ہے جی دسٹڈی دسٹڈی وہ پانی گرم ہوا کیس وجہ سے دوسری جی دوسری رائیز میں ٹیمپریچر وہ کیا ہے جی وہ فیزکس ہے جی ہیٹ 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 اس کو چیزئی پڑھایا ہے جی تھیک ہے جی اب واک کر دے جی میں چل رہا ہوں جی کیسے میں چلتا ہوں اس زمین کی اوپر میں کیسے چلتا ہوں کہ میری جو کی جو سول ہے اور زمین ہے ان کے درمیان ایک ریزسٹنس ہے جی ریزیسٹنس ہے ایک رفنیس ہے جس کی وجہ سے میں ہم زمین کے اوپر چل سکتے ہیں اگر یہ رفنیس نہ ہوتی تو آپ سلپ ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ کیلے کے وہ چلکے کے اوپر ہم سلپ ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سموت ہوتا ہے وہ رفنیس نہیں رہتی تو سلپ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے جی تو آپ کس وجہ سے چل رہے ہیں آپ ایک فورس کی وجہ سے چل رہے ہیں جو کہ فرکشن ہے یا اس کو ٹریکشن بولتے ہیں جی تو again this is what this is physics فرکشن is physics سمجھ جائیں سمجھ جائیں پوش دروازہ میں کلتا ہوں جی دروازہ کلتا ہوں بند کرتا ہوں پوش ہے جی پل ہے پوش پل کیا ہے ایک فورس ہے اور فورس کیا ہوتا ہے جی تو پریشن اگزرٹیڈ بی ون بڈی اور نینا در سمپلی اگر میں ایک دروازہ کل رہا ہوں تو میں اس دروازے کے اوپر ایک پریشن لگا رہا ہوں کسی خاص ڈائریکشن میں کوئی کام کرنے کے لیے تو that is what this is a force the study of forces again is what it's again physics the study of force is physics کمپس نیڈل آپ اٹھاتے ہوں کمپس نیڈل آپ کو کیا ڈائریکشن بتاتا ہے نورتھ ڈائریکشن بتاتا ہے نورتھ ڈائریکشن کیوں بتاتا ہے کیونکہ مگنت کا آپ کو تو پتا ہوں گا خیال لیکن ہم دیتیل میں بھی پڑھیں گے مگنتیزم is what a magnet does what the similar poles would repel each other and the opposite poles would attract each other تو وہ نورتھ کی طرف ہو جو جاتا ہے تو وہ بسیقلی ارد کا جو مگنتیزم ساؤتھ پول ہوتا ہے تو آپ کا مگنتیزم جو آپ کا جو کمپس ہے وہ نورتھ پول اس ساؤتھ کو اٹھریکٹ کرتا ہے تو that is always aligned your کمپس نیڈل is always aligned with the is always pointing with the direction towards the north why because it is always being attracted by the north pole the south pole the magnetic south pole of the earth ٹھیک ہے which is the geographical south pole magnetic south pole of the earth is the geographical north pole of the earth جو کہ آپ کا arctic creature ہے صحیح جی تو یہ مگنتیزم کیا ہے جی مگنتیزم جو ہم study کرتے that is again what that is again physics سمجھائی سمجھائی ایک فورس ہے جس نے ہمیں ادھر اس زمین کی تے کی اوپر رکھا ہوا ہے میں زمین کی اوپر کڑ کیوں ہوں جی یہ سب کچھ زمین کی اوپر کیوں پڑا ہوا ہے یہ میز یہ میں کڑا ہوا ہوں یہ چیزیں اس میز کی اوپر کس طرح پڑے ہوئی ہیں تو کچھ ہے جو اس کو نیچے کی طرف attract کر رہا ہے جی ہے کیا نہیں بلکل ہے نیوٹن کے سرپر جو سیف گرہا تھا جی تو کس طرح گرہا تھا کہ کس کوئی چیز ہے جو میرے اللہ نے بنای ہے جو کہ اس کو نیچے attract کر رہا ہے وہ چیز کیا ہے جی گریوٹی تو گریوٹی کیا ہے اب کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اوپر بھی جائے سکتی ہیں فار اگزامپل آپ جو غبانے میں آپ گیس بڑھتے تو اوپر جاتی ہے جی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اس پر گریوٹی اثر نہیں کر رہی اس پر گریوٹی اثر کرتی ہے لیکن جو جو ایر ہے ایر ایک بہت لائٹ پارٹیکل ہے اس غبانے میں آپ ہیلیم گیس بڑھتے تو ہیلیم گیس اس مور لائٹر دین ایر سو وہ کسی خاص حد تک ایر کے اوپر چلا جاتا ہے جی سٹوڈی اپ دیٹرے اس اگر فیزکس سمجھائیں سمجھائیں آپ گئے جو موبائل فون ہے جی سب سے جو اپورٹڈ چیز آت کے لیے وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کو بیٹری پاور دیتا ہے اس میں بیٹری لگا ہوتا ہے اس بیٹری کو پاور گاس جاتی ہے جی آپ اپنے مین پاور سورس سے اس کو چارج کرتے جی مین پاور سورس بجری کس طرح باتی ہے جی وہ تو الگ کس سا ہے لیکن یہ جو الیکٹریسیٹی ہے the moving of charge the current the motion of charge یہ کیا ہے جی this is the most important application یہ کیا ہے again فیزکس ہے سب کچھ پڑھیں گے تو الیکٹریسیٹی الیکٹریسیٹی again فیزکس ہے جی سمجھائیں اور دھوک ایک گافی سن لائٹ لائٹ ایک ایک ایمپورٹنٹ سورس اف اینرڈی ہے کی نہیں بارش ہوتی ہے دھوک نکلاتی ہے ریمبو آجاتا جی ساٹ ڈیفرنٹ کلرز ہوتے کس طرح ہوتے جی وہی ایک لائٹ ہے لیکن وہ سپلیٹ ہو جاتا ہے ریمبو کے ساتھ وہ جب تکراتا ہے رین ڈروپس کے ساتھ جب تکراتا ہے لائٹ سپلیٹ ہو جاتا ہے seven ڈیفرنٹ کلرز ہوتے جی وائٹ لائٹ میں وائلٹ وائلٹ انڈیگو بلو ریڈ یہ چیز ہے تو لائٹ ایک ایک ایمپورٹنٹ فینامینا ہے جی تو کیا ہے سٹاڈی آف لائٹ فیزکس ہے بس جا رہے جی ایک دم بریک لگاتا جی اب کڑے ہوئے آپ آگے کی طرف پوش ہوتے یہ کیا ہے آپ کی بڑی کی لائز نس ہے ان ویلنگ نس ہے کہ وہ اپنے اس موشن کو continue رہنا چاہتا ہے ٹھیک ادھر ہی رہنا چاہتا ہے وہ آگے ہی در بھی جان ون ی اگر آپ کہیں ایتا کس طرح ہم کس ٹیز سے بنے بے habار چود رہو دنیا کی کم بھی چیز جی چھوٹے چھوٹے ذر رات سے بنی ہوئے ہمیں نظر نہ آئی نہیں آتی کسی بھی میکروسکوپ میں شاید نظر نہ آئی کیا ہوتے جی ایٹم ہے کی نہیں ہے الیکٹران پروٹون ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر the study of atoms is what it is again physics تو physics جو ہے آپ کی سب سے بیسک سائنس ہے الیکٹران نہیں سوری ایٹم سب سے بیسک جو ہے وہ آپ کی mathematics ہے پھر جو physics ہے وہ آپ کی applied mathematics ہے پھر جو chemistry آتی ہے تو that is applied physics biology جواب کیا رہی ہے تو پھر that is applied chemistry اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو جو میں نے physics کو ڈیفائن کیا کہ physics is what it is the study of nature this is defined from greek word وہ میں آپ کو بتا دوں گو وہ چھوٹے لیکن generally میں نے جو آپ کو کہا کہ physics is everything around us everything around us is physics everything every event everything that we see that we do that we experience has what one way or the other it has physics this is everything is physics ٹھیک ہے جی اب وہ greek word میں نے اپنے پاس کئی پہ لکھا ہوا ہے کہ physics is derived from greek word from greek word اور یہ greek word کیا ہے جی physics ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے phusis جس کا مطلب ہے جی nature اور ایک اور word ہے جی physique اس کا مطلب ہے جی knowledge of nature تو ان دو لفظوں سے یہ جو آپ کا physics کا لفظ ہے یہ بنا ہوا ہے سمجھیں بالکل اور یہ تھی وہ basic چیز ہے اب اگر آپ وہ بچوں والی definition چاہتے ہیں جو آپ نے رٹھی ہوگی ہے جی تو وہ بھی میں ادھر لکھ لیتا ہوں اب کو آتی ہے نا جی کیا ہے وہ definition جو آپ کرتے ہیں the study physics is what physics is the study of matter energy matter یا ماس and their mutual interaction یا relationship physics is the study of matter energy and their mutual relationship اب اس کو سمجھ دیں اب اس پہ دین باتیں سمجھ نہیں کیا ایک matter ایک energy ایک ان کا relationship ہے تو matter سب سے پہلے کیا ہے جی matter آپ کو پتا ہے اگن جی یہ سمپل بات تو matter کی definition پہ اترنے کے لیے کیا ہوتا ہے جی دو basic points سبجک کرتے کہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی mass ہے جی mass کیا مطلب کوئی نہ کوئی وزن ہے weight ہے اور وہ کیا جگہ 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 اب یہ ایک ہوا ہے ایک خالی space ہے تو اس مارکر نے کوئی خاص جگہ گیری ہوئی ہے اس کا مطلب ہے مارکر کا mass بھی ہے کوئی وزن بھی ہے اور اس نے کوئی جگہ بھی گیری ہوئی ہے اس کا پانی کی مثال دوں پانی کیا ہے کوئی وزن ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے والی ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے کوئی جگہ گرتی ہے آپ کہتے ہیں کہ دو لیٹر کی پیپسی دو لیٹر کی پیپسی وہ جمبو کتنی ہوتی میرے اظن دو لیٹر ہوتی 1.5 کے anything تو لیکوی کیا ہوتا ہے جی لیکوی بھی مہتر ہے جی لیکوی بھی مہتر ہے اور فائنل ہی کیا گیس تو دیز آتھ تری سٹیٹ سٹیٹ مہتر گیس کا بھی وزن ہوتا ہے جی آپ گیس سلینڈر میں پروانی جن دینا اور سلینڈر فل ہو جاتا ہے فل کا مطلب اس نے جگہ سارا گیر لیا سارا سارا جگہ گیرتا ہے جی پھلکل گیرتا ہے وزن ہوتا ہے پھلکل ہوتا ہے تو گیس بھی ہے تو یہ تو سب کچھ سالیڈ بھی مہتر گیس لیکوی مہتر تو کوئی ازی چیز ہے جو مہتر نہ ہو تو میں بول رہا ہوں جی آپ آواز آرہی ہے تو کیا میرے بولنے کا کوئی وزن ہے میں اتنا کلو بولا نہیں ہے کیا میرا یہ بولنا جو ہے یہ کوئی جگہ اکپائی کر رہا ہے یعنی میں بولتا جاؤ بولتا جاؤ پرسوں تک میں بولتا جاؤ کمرہ بھر جائے گا نہیں ٹھیک ہے جی سمیلر لائٹ کی میں بات کرو یہ لائٹ لگے ہوئے جی تو کیا اس کمرہ لائٹ سے بھر گیا نہیں ہیٹ تیبریچن ڈیفرنس ہیٹ گرمائش اس کا کوئی ویڈ ہوتا نہیں کوئی جگہ گرتی نہیں گرتی تو وہ کیا ہے جی اینرڈی وہ کیا ہوتی ہے جی اینرڈی اینرڈی کو اگر میں ادھر میں ایکزامپل سکیئے جو میں نے دی آپ کو لائٹ کی دی ساؤنڈ کی دی اور کیا دی تیسرا میں نے کہا ہیٹ تو یہ تین کیا ہے جی ایڈ سیٹرہ اینرڈی اس میں پلازما بھی آتا ہے جی وہ آپ پتہ ہی آپ کے میسٹری پڑھتے جی اینرڈی is what ability of a body to work this is the ability to do work یہ ہم پر چیز کی کام کرنے کی سلا گیا اور کام فیزکس میں کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کے اوپر فورس لگایا اور وہ ڈسپلیس ہوا اس جگہ سے تو اس کو کہتے work has been done اب اگر میں آپ نے بالٹی پانی سے بڑی بہت باری ہے جی آپ سارا در گماغ دے جائے گماغ دے جائے فیزکس آپ کہتے ہیں آپ نے کوئی کام نہیں کی work is not done according to the physics کیس طرح بات بات سیئے جی اب اس کا ریلیشنشپ جو ہے اینرڈی اور ماس کا ریلیشنشپ تو ہم اس میں بات کرتے ہیں ماس اینرڈی میں کنورٹ ہوا اینرڈی ماس میں کنورٹ ہوتی ہے فور انسٹنس فور انسٹنس آپ لکڑی جلا دے جی لکڑی آپ نے جلائی ورڈ آپ اگر جلا دے اس کو تو کیا دیتا ہے جی ہیٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہیٹ دیتا لائٹ بھی دیتا ہے تو یہ لکڑی کیا ہے یہ لکڑی میٹر نہیں تا اور یہ ہیٹ اور یہ لائٹ کیا ہے اینرڈ جی ہے نہیں بالکل ہے سمیلرلی لوگ جو اٹامی بام کی دیتے ہیں تو یورینیم جو ہے ایک میٹر ہے نہیں ہے یہ جب پڑتا ہے ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو آپ کو ہیٹ دے دائج جی سمیلرلی اینرڈ ایک لائٹ لائٹ بیم کو آپ جب انچیرن کرواتے ہیں کسی خاص طریقے سے ہم پڑھیں گے تو وہ آپ کو دیتا ہے جی الیکٹرون پلاس پوزیٹرون جو کہ ہے میٹر اور لائٹ کیا ہے جی انرجی ہے تو اس کا مطلب انرجی میٹر میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے سمجھ ہے سمجھ اب اب E is equal to mc squared بس نہیں کرتے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا پھر ہم اگلے ویڈیوز میں اس کو explain کر لیں ماس انرجی میں انرجی ماس میں کروات ہوا فیزیس کی ہم نے definition فائد دیجی تو یہ جنرل overview تا جو میں دینا چاہتا تھا سیمیللی بہت یادت ہے کہ میں اس سائٹ پہ کیا کرتا ہوں آپ کو کورس کانٹینٹ سارے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا چپٹر ہے سب سے پہلا چپٹر that is what that is the chapter of measurements تو اس میں ہم ناب تول کے بارے میں پڑھیں گے فیزیکل قوانٹیٹیز کے بارے پڑھیں گے ٹھیک جی ایسا units errors uncertainties precision accuracy etc دوسرا job کا chapter that is about vectors تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دو قسم کی quantities ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں scaler ایک ہوتے ہیں vectors تو vectors کو btl میں پڑھیں گے جس کو direction کی ضرورت ہوتی ہے ان کی addition subtraction multiplication division etc پھر تیسرا میرے خیال موشن کے بارے میں ہے تو اس میں forces وغیرہ پڑھیں گے kinematics ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے تو ایک جو ہم motion کرتے اس کی study کو کیوں ہوا کیوں ہوا تو reason ہم study نہیں کرتے اور ایک ہم اس طرح study کرتے کہ motion کی reason کو بھی study کرتے کہ motion کیوں ہوا کیسے ہوا تو یہ kinematics ہوتا ہے دیکھیں گے جی پھر جو آپ کا 4th chapter ہے جی وہ کیا ہے 4th chapter کیا ہے میرے جی بھول گیا ہے work power and energy ہے جی work ہے power ہے and energy تو اس میں آپ میرے خیال پوٹینشل energy ہے کائنیٹک energy ہے absolute gravitation potential ہے اور بس escape velocity پی ہے میرے خیال میں escape velocity پھر اس کے بعد آپ کا rotational motion تو جو پہلے چپٹر جو دوسری چپٹر میں پڑھا وہ آپ linear motion تھا اس میں ہم rotational motion کے پڑھیں گے angular velocity angular displacement angular acceleration اور یہ 2D motion پڑھیں گے projectile motion پھر آپ چپٹر نمبر 6 جو ہے وہ fluid dynamics کے بارے میں اور fluids کیا ہوتے ہیں liquids اور gases ہوتے ہیں اس میں ہم focus کریں گے liquids کے اوپر continuity equation Bernoulli equation viscosity flow rates etc 7th آپ پہ چپٹر ہے that is oscillation کوئی body oscillation کریں گے simple pendulum mass spring system اور simple harmonic motion etc 8th جو پہ چپٹر ہے waves waves کو introduce کریں گے types longitudinal transfers etc sound waves پھر اس کے باص sound double कیس طرح کرتے Laplace correction double effect etc مجھے چپٹر نمبر 9 آپ کا physical optics ہے اس کے بارے ہم لائٹ کے بارے پڑھیں گے snales law etc reflection Mml angles etc etc آر finally جو آپ تہ یہ آپ کا چپٹر 10 ہوگا which is about the heat and thermodynamics تو اس میں ہم ہیٹ کے بارے میں پڑھیں گے اس کی پروپرٹیز کے بارے میں پڑھیں گے کس طرح flow ہوتا ہے کیا کام کرتا ہے کسی سسٹوں کو اب ہیٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں ایک ہیٹ اینجن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کار ناٹ انجن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کار ناٹ ایفیشنسی کیا ہوتی ہے اور فائنری میں ایک رہاں میں جو آخری ٹاپک ہے that is انٹرپی سمجھ آئیں سمجھ آئیں تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی لیکن انٹرڈکٹری ویڈیو کوئی نہیں کوئی بات نہیں اگلے ویڈیو سے ہم پھر چپٹر نمبر ون کو فارملی شروع کریں گے اور ویڈیو کے لیند کو کم کرنے کی کوشش کریں گے صحیح ہے جی تو انشاءاللہ آپ میری ساتھ انجوئے کریں گے میں آپ کے ساتھ انجوئے کروں گا جی کوشش کریں گے اس کو بورنگ نہ بنائے جس نائیت کو انجوئے کر سکے ہوتا کریں گے کیمرہ اور بورٹ کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے جی میں پڑھاتا رہا ہوں تین چار سال جو میں ادھر یوٹیوب پر پڑھا رہا ہوں ابھی انشاءاللہ آپ کو پڑھا ہوں گا فرسٹیر ختم کرنے کے بعد سیکنڈیر اگر اپنی انٹرڈکشن میں کروں تو میرا نام سالار خان ہے اور میں جو ہے الیکٹرکل انجنیرنگ کر چکا ہوں ابھی لاسٹیر 2021 میں یوٹی پی شاور سے ابھی ماسٹرز کر رہا ہوں جی یوٹی پی شاور سے الیکٹرکل پاور انجنیرنگ میں ایف ای سی میں نے اسلامی کالیج سے کی ہوئی ہے اور میٹرک جو ہے میں نے پیشاور موڈر سکول بوئیس ٹو سے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے بھی اتنا انٹرڈکشن ذرا مجھے بتانا ہے جی کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کونسے کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سمجھائیں سمجھائیں ایدر ختم کرتے ہیں جی یہاں تک وہاں میں میں کہتا تھا جی تو اسی طرح میں یہاں بھی فینش کرتا ہوں جی آئی فینش دس ویڈیو 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 انشاءاللہ تیل دن ٹک کے فیرسل ویڈیو do remember meen your prayers do subscribe to the channel goodbye